ویرکم پو جی لورڈ پرابلم سالو ہو گئی اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہے روسی یا خوشکی ہونے کے کارن سر کی صفائی اچھی طرح نہ ہونے سے سردیوں میں تویچیا میں روکاپن آ جانے سے سر میں خوشکی یا روسی پیدا ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو آپ کو جو میں نسکے برانے جا رہا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ زبردست ہیں اس سے پہلے پیارے دوستو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے بس چوٹی سی روکیسٹ یہ ہے کی آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو نیچے ویڈیو سے نیچے لائک کا بٹن دبا دیں اور پاس والے سبسکرائب بٹن پر کلک ضرور کر دیں جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو سرکی جیسے صفائی ہوتی ہے اچھی طرح آپ اگر نہیں کر پاتے ہیں یا پھر آپ کے سر میں آپ تیل نہیں ڈالتے ہیں اور بہت ساری ایسے ریزن رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سر میں خوشکی ہو جاتا ہے دوستو اب میں آگے بتا رہا ہوں ناریل کے تیل میں 4% کپور ملا کر اچھی طرح دو کر سکا لیں اس کے بعد جب بال سوک جائیں اس تیل کو سر میں لگا کر انگلیوں سے اچھی طرح جڑوں میں لگا لیں اور پھر مالش کریں ایسا کرنے سے ایک ہی بار میں روسی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ناریل کا تیل ہر جگہ مل ہی جاتا ہے اسے آپ کس طرح سے یوز کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کپور جو آپ کے دکان پر مل جاتا ہے کپور اس کپور کو لے کر آئیں اور 4% آپ کو لگا جتنا آپ ناریل کا تیل لے رہے ہیں اس کا بس 4% آپ کو اس میں جو ہے کپور میں آپ کو یہ کپور ڈالنا ہے صرف 4% زیادہ مت ڈالنا دوستو تو آپ بس تھوڑا سا کپور اس میں ملا کے آپ اچھی طرح بالوں کو دھولیں پہلے اس کے بعد آپ دھوپ میں بیٹھ کے اس بالوں کو اچھے سے سکھا لیں جب آپ کے بال سوک جائیں جب ہی آپ کو بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگا لینا ہے تاکہ بالوں کی جڑوں تک تیل پہنچ جائے اور خوب دیر تک محالش کرتے رہیں دوستو جانتے ہیں دوسرا نسخہ کیا ہے ہمارا دوسرا نسخہ اور اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے صبح کے سمعے میں جب دوپ نکل جائے تب کم سے کم آدھے گھنٹے تک سوریہ کے پرکاش اپنے سر پر لگنے لیں اس کے بعد ملتانی مٹی کا لیپ بنا کر سر پر لگا لیں اور کچھ دیر بعد سر کو دھولیں اس سے روسی اور خوشکی ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو بہت سمپل سا ایک طریقہ ہے صبح میں اٹھنا ہے اور جیسے ہی دھوپ نکلے تب کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ سوریہ کے پرکاش میں بیر جائیں اپنے سر پر تھوڑا دھوپ کو لگنے دیں اس سے ملتانی مٹی کا ایک لیپ بنا لیں ملتانی مٹی ہر جگہ مل ہی جاتی ہے لیپ بنانے کے بعد اس کو آپ کو سر پر لگا لینا ہے کچھ دیر بعد سر کو دھولیں اس سے روسی اور خوشکی جوڑ سے ختم ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد آپ کو کتنی دیر بعد دھونا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو لگوک 25 منٹ سے آپ کو لگا کر لکھنا ہے ملتانی مٹی کو دوستو اس سے کیا ہوگا بہت زیادہ ہمارے بالوں کو بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے اگر آپ اس میں ایک نیبو نچولنے تو اور زیادہ بیسٹ رہے گا دوستو اگر نیبو اس میں آپ نچول لیتے ہیں تو اس سے ہمارے جو دینٹرف ہے زیادہ تر جو جتنا بھی دینٹرف ہے ایک ہی بار میں اکھڑ جاتا ہے سر سے تو آپ کو زیادہ ٹائم لمبے ٹائم تک دینٹرف نہیں گرے گا کنگی کرنے پر جو دینٹرف گرتا ہے وہ پرابلم آپ کی بلکل سالب ہو جائے گی تو دوستو ایک ہی بار میں آپ اسے لگا کر دیکھیں اس کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا اور آگے جانتے ہیں پیارے دوستو جس ویکتی کے بالوں میں روسی ہو اس کے دورے استعمال کیے گئے کنگی تولیے برشادی کا دوسرے ویکتیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں تو دوسرے ویکتی کے بالوں میں روسی ہو سکتی ہے شریر میں پرچی روڈک چھمتا روگوں سے لڑنے کی شکتی کم ہونے کے قارن بھوات مک تناو کے قارن بھی روسی کا روگ ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو ایسا کیا ہے جو ہمارے سر کی خوشکی ہے ایک بلڈ کے اوپر بھی نربہ کرتی ہے اگر ہمارے اندر شریر میں بلڈ کی کمی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے صرف سر میں ہی نہیں ہمارے پورے جسم میں خوشکی ہو جاتی ہے دوستو دوسری چیز یہ ہے دوستو کوئی بھی تناو کے قارن آپ کے مائن میں ہمیشہ کچھ چلتا رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی دماغی کمزوری ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ مین جو وجہ ہے دماغی کمزوری کا ہونا اس میں آپ کو میں ایک رائے دوں گا اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو اس سے سر کی مساج روز کریں گے تو آپ کو خوشکی نہیں ہوگی دوستو اس سے ہماری دماغی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو یہ درد کو بالکل ختم کر دیتا ہے اگر آپ دیسی گھی کا یوز کریں گے تو آپ کے سر کی جو نسے ہیں ایک دم مضبوط ہو جائیں گی اور سمیہ سمیہ پر جو درد کی شکایت رہتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز دوستو لائک کر دیں اور ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا لائف میں ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں شکریہ دوستو آپ جس سے آگے آنے والی ویڈیو